آپ سمپل باہر بھی رہتے ہوئے ارکیٹیکچر کے ٹیپ کے اندر یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے ورک پلین کا میں روو بائی ایکسٹروجن سے دیکھیں اگر وہ مجھ سے پلین پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس پلین پر بنانی ہے میں اوکے کر رہا ہوں اور یہاں سے آگے اس کا ریفرنس لے لیتا ہوں فیس کا جو روو فیس ہے اس کو سلیک کر رہا ہوں پلین کو یہ میں نے سلیک کیا اب دیکھیں جب میں ایکسٹروجن لوں گا اور اپنا ریکٹینگل بناوں گا تو اب دیکھیں وہ میرا اس طرح سے ٹیپرڈ شیپ کے اندر کیونکہ میں نے اپنا ورک پلین جو سلیک کیا تھا وہ ٹیپرڈ شیپ میں کیا تھا اور اب جب میں اس کو فنش کروں گا تو اب دیکھیں وہ اس طرح سے آپ کو اسی روو ف کے اوپر اسی کی بیس کو ریفرنس لیتے ہوئے وہ آپ کو ایکسٹروج کر کے دے گا اسی انگل کے اندر السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل دس از اسامہ عارف اور آج سے ہماری کمپوننٹس کی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ اب آنے والی کچھ کلاسز میں ہم لوگ کمپوننٹس کو یعنی کہ کسٹم موڈلنگ کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بیسک آپشنز جو آپ کے ریوٹ کے اندر موجود ہیں جیسے کہ وال، فلور، سٹیئر، ریلنگ، ریمپ کے اندر، ریمپ کے اندر، وال کے اندر اگر آپ کو کوئی وال ٹیپرڈ شیپ میں بنانی ہے یا ڈیفرنٹ شیپ میں بنانی ہے تو وہ آپ لوگ کسٹم موڈلنگ کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ کمپوننٹس کے اندر اب ہم لوگ بہت ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ ورک پلین کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ریوٹ کے اندر کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ورک پلین کا نہیں پتا ہوگا تو کسٹم موڈلنگ آپ لوگ نہیں یوز کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ کمپوننٹ کے اندر جو فرسٹ آپشن ہے ہمارے پاس ایکسٹروجن اس کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ ڈیفرنٹ شیپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ورک پلین کے اوپر ڈیفرنٹ شیپ بنا کے دیکھیں گے تو بغیر ٹائمز آیا ہے کہ آئیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں تو اسی بلڈ والے ٹیپ کے اندر یہاں پہ آپ کے باس کمپوننٹ کا اپشن موجود ہے اور یہاں پہ سمپل میں اس ایرو پہ کلک کر رہا ہوں اور ایرو پہ کلک کرنے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے باس دو اپشن آتے ہیں پلیسہ کمپوننٹ اور موڈل ان پلیس پلیسہ کمپوننٹ بسکلی جو اس کی اپنی لائبریڈی ہے وہ اگر آپ اس میں سے کچھ پلیس کرنا چاہ رہے تو وہ کر سکتے ہیں سمپل آپ اس پہ کلک کریں یا ڈائریک اگر آپ اس کمپوننٹ کے اوپر بھی کلک کریں گے تو وہی آپشن آپ کے پاس آئے گا آپ سمپل یہاں سے دیکھیں گے تو بہت ساری لائبریڈی آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ جو ریوٹ نے آپ کو بنا کے دیوئے وہ موجود ہے ابھی میرے پاس یہ مکینیکل کی بھی بہت سارے آپ دیکھ رہوں گے یہاں پہ الپو وغیرہ پائپ وغیرہ آپ کے پاس آ رہے ہیں کیونکہ میں نے ملٹی ڈسپلین والا جو ٹیب ہے وہ اپنے پاس کھولا ہوا ہے تو اسی وجہ سے میرے پاس یہاں پہ ملٹی ڈسپلین کی چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمپل یہاں سے آگے اگر آپ جو بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ سمپل یہاں پہ آگے یہ ڈیسک یوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ سمپل یہاں پہ آگے اس طرح سے پلیس کریں 3D میں جا کے دیکھیں تو اس طرح سے جو بھی اس کی اپنی لائبریڈی کے اندر فیملیز موجود ہیں وہ اس نے یہاں پہ آپ کو پلیس کر کے دے دی ہیں فیلال ہم لوگ یہ نہیں یوز کرنے والے اس کی لائبریڈی کی ہم لوگ اپنی بنا کے دیکھیں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے بنا سکتے ہیں میں اگین لیول ون پہ جا رہا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد اگین میں اس ایرو پہ کلک کر رہا ہوں اور اب یہاں پہ آکے میں موڈل ان پلیس پہ آ رہا ہوں اور ادھر جانے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ وہ آپ کے پاس سب سے پہلے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کیا کیٹیگری ہے جو بھی آپ فیملی اپنی بنانا چاہ رہے ہیں آپ اگین یہاں پہ دیکھیں سکرول کریں گے تو میرے پاس مکینیکل کی بھی ساری چیزیں آ رہی ہیں سٹرکچر سے بھی ریلیٹڈ یہاں پہ دیکھیں سٹرکچر کولم وغیرہ سب آ رہے ہیں اور آرکٹیکچر سے بھی ریلیٹڈ میرے پاس کافی ساری چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ جو میرے پاس فلٹر ہے وہ ملٹپل ہوا ہے اگر آپ یہاں سے کوئی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف آپ کے پاس آرکٹیکچر کی چیزیں شو ہوں تو آپ یہاں سے باقی سب کے اوپر سے چیک ہٹا دیں تو آپ کو صرف وہ آرکٹیکچر کی چیزیں شو کر کے دے گا اگر آپ سٹرکچر کی چاہ رہے ہیں تو سمپل سٹرکچر پہ چیک لگا لیں اور وہ پھر آپ کو سٹرکچر کی ساری چیزیں شو کر کے دے رہا ہوگا اچھا اب میں سب سے پہلے یہاں پہ آکے کیٹیگری سیلیکٹ کر رہا ہوں جو بھی آپ کیٹیگری بنانا چاہ رہے ہیں یاد رکھئے گا اسی کیٹیگری کو سیلیکٹ کریے گا اگر آپ کوئی فلور سے ریلیٹڈ چیز بنانا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ وال سے ریلیٹڈ کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں ونڈو سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کی کیٹیگری ہو آپ نے وہی select کرنی ہے اور اگر آپ کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں جو آپ کی اس category کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ نے simple کیا کرنا ہے مثال کی طور پہ اگر میں کوئی bottle بنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ bottle کا option یہاں پہ ہے آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا آپ simple یہاں پہ آکے generic model select کر لیں گے اور اس کے بعد ok کر لیں گے میں simple ابھی floor لے لیتا ہوں اور floor لینے کے بعد ok کرتا ہوں یہاں پہ ok کرنے کے بعد آپ اپنا نام دیں گے آپ کے component کا کیا نام ہے میں simple floor 1 ہی رہنے دے رہا ہوں اور یہاں سے آکے ok کرتا ہوں اب میں اپنے component کے mode کے اندر آ چکا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ پانچ option موجود ہیں سب سے پہلا آپ کے پاس یہاں پہ extrusion ہے پھر آپ کے پاس blend ہے revolve ہے sweep ہے اور sweep blend ہے اور انہی پانچوں کے یہاں پر آپ کے پاس اگر آپ کوئی وائٹ فارم کے اندر انہی components کو use کرتے ہوئے کسی بھی shape کو بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ simple وائٹ فارم کو use کرتے ہوئے بھی اپنے کسی بھی shape کو بنا سکتے ہیں ابھی کے لئے ہم صرف یہاں پہ extrusion والا option دیکھیں گے آج کے لئے میں simple یہاں پہ extrusion پہ جا رہا ہوں extrusion پہ جانے کے بعد کچھ بھی different نہیں ہے جس طرح سے ہم اپنا floor بناتے تھے سب کچھ وہی ہے minor properties change ہیں اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو وہی سارے option آپ کے پاس آ گئے ہیں جو بھی آپ بنانا چاہ رہے ہیں میں simple یہاں پہ آ کے اپنے extrusion والے component سے ایک shape بنا لیتا ہوں کر رہا ہوں zoom extend تاکہ وہ میری screen پہ fit ہو کے آ جائے اب دیکھیں جس طرح سے ہمارا floor بنتا ہے اس طرح سے اس نے آپ کو floor بنا کے دے دیا اگر آپ نے اس کی thickness change کرنی ہے تو اب یہ کیونکہ custom ہے سارا تو اب آپ کو edit type میں جانے کی ضرورت نہیں یہاں پہ آپ کے پاس option نہیں آئیں گے آپ simple یہاں پہ دیکھیں اس کی depth آ رہی ہے یہاں پہ بھی اپنی thickness بتا سکتے ہیں two feet کرنا چاہ رہے ہیں two feet کر لیں یا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے constraints کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس extrusion end آ رہا ہے جو اس کا end ہو ہے وہ ظاہر ہے top پہ جا کے end ہو ہے تو یہاں پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر دیکھیں یہاں سے آ کے میں three feet کروں گا تو three feet پہ کر دے گا اور ساتھ ساتھ اس نے یہاں پہ depth بھی change کر دیا اور simple یہ extrusion start ہے کہ آپ کا جو extrusion start ہوا تھا وہ کہاں سے ہو ابھی وہ zero zero پہ set ہوا ہے اگر میں یہاں پہ آ کے کسی بھی ایک elevation میں آ کے آپ کو دکھاؤں تو اس طرح سے وہ میرا zero پہ set ہے اگر آپ اس کو بھی raise کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آ کے simple آپ اس کو بھی raise کر سکتے ہیں آپ کا top وہ وہیں پہ ہی set رکھے گا جو آپ نے three feet پہ بتایا ہے اور نیچے سے آپ کا base کو جو بھی آپ نے base کی اپنی value بتائیے اس کے according وہ آپ کو اٹھا کے دے دے گا آپ کی base اب مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی مطلب مجھے پتا ہے کہ میں کوئی table بنا رہا ہوں اس کا top جو ہے وہ میرا 30 inches پہ ہے اور اس کا جو base ہے اگر اس کی thickness 6 inches ہے اور اس کا base جو ہے وہ 2 feet پہ تو مجھے پتا ہے کہ یہاں سے آ کے میں نے اس کو 30 inches کرنا ہے top کو اور جو اس کا base ہے وہ 2 feet پہ کرنا ہے تو اب دیکھیں اس کے according وہ آپ کو خود ہی آپ کا shape بنا کے دے دے گا اگر آپ یہاں سے measure کریں گے تو اس کا جو extrusion start ہے وہ 2 feet پہ ہے اور جو اس کا extrusion end ہے وہ 2 feet 6 inches پہ ہے اور simple جو اس کی depth ہے وہ اس وقت 6 inches ہے تو اس طرح بھی آپ اپنے یہ والے option use کر سکتے ہیں اچھا اب میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ 3D میں آ رہا ہوں اور اس کا extrusion start جو اس کو 0 ہی کر رہا ہوں کہ میری 30 inches کی depth ہو جائے اب میں اگین ادھر create میں جا رہا ہوں اور create میں جانے کے بعد extrusion لے رہا ہوں اور یہاں پہ آ کے rectangle اگین میں اس طرح سے rectangle بناتا ہوں اب دیکھیں اب جو میرا rectangle یہ بنا رہا ہے وہ میرا top surface سے بنا رہا ہے مطلب اگر آپ اس cube کو دیکھیں گے تو یہاں پہ جو top والا surface ہے اس کے according یہ میرے rectangle کو بنا رہا ہے اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا back والا face ہے مطلب جو میرا rectangle ہے وہ اس طرح سے back والے face کے according میرا vertical rectangle بنے یا یہ میرا جو right والا face ہے اس کے according vertical میرا rectangle بنے تو وہ میں کس طرح سے use کر سکتا ہوں یہ ہم use کریں گے یہاں پہ آ کے جو آپ کا work plane والا option ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس ایک کار ہے set کا option آپ simple set کے اوپر click کریں یہاں پہ آپ کے پاس set work plane کا option ہے یا simple اگر آپ یہاں پہ آ کے click کریں گے تو جیسی آپ click کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس وہ work plane کا ایک tab کھول دے گا اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے work plane کا کوئی name ہے تو وہ name بتا دیں ابھی کے لئے میں آپ کو یہ name والا نہیں بتا رہا یہ ایک different way ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے name والا work plane بتا کے اپنے work plane کو select کر سکتے ہیں ابھی کے لئے ہم یہاں پہ آ کے pick a plane لے رہے ہیں pick a plane لینے کے بعد میں ok کرتا ہوں basically اب میں اس کو بتا رہا ہوں کہ میں اس کو کوئی reference دوں گا اس reference کے according وہ مجھے plane select کر کے دے گا ابھی جو میرا یہاں پہ plane select ہوا ہے وہ میرا top والا select ہوا ہے اگر میں نیچے تھوڑا سا ہوں یا tap press کروں تو اس طرح سے وہ مجھے front والا plane select کر کے دے دے گا میں اس پہ آ کے click کرتا ہوں جیسے ہی میں click کروں گا اب اس نے میرا یہ front والا plane جو ہے وہ select کر لیا ہے اگر آپ کو check کرنا ہے کہ اس نے کہاں پہ آپ کا plane select کیا ہے آپ simple اسی کے برابر میں show کا option موجود ہے آپ show پہ click کریں تو وہ آپ کو دکھا دے گا کہ ابھی آپ کا plane کہاں پہ select ہوا ہے اب دیکھیں میں یہاں پہ آ کے ابھی کچھ بنا نہیں رہا میں simple again set پہ آ رہا ہوں set پہ آنے کے بعد میں اس کو بتا رہا ہوں pick a plane مطلب کسی reference کے through وہ plane کو pick کرے گا اور یہاں پہ آ کے میں ok کرتا ہوں ok کرنے کے بعد آپ simple ادھر آئیں گے تو بھی وہ select کر لے گا تھوڑا سا میں اس کو orbit کر رہا ہوں ایسے بھی select کر لے گا اگر وہ نہیں select کر رہا اب edge پہ آئیں اور tap press کریں گے تو وہ آپ کا اس طرح سے plane کو select کر لے گا اب جیسی میں click کروں گا دیکھیں میرا show والا جو ہے جو میرا reference وہ مجھے دکھا رہا تھا کہ میرا plane کہاں set ہوا ہے اس نے change کر کے اس والے face پہ لگا دیا ہے اب دیکھیں اب اگر میں یہاں سے آ کے rectangle بناتا ہوں ابھی کیونکہ وہ top والے surface کے according بنا رہا تھا اب اگر میں بناوں گا تو دیکھیں وہ اس والے plane کے according مجھے بنا کے دے رہا ہے میرا plane اگر میں یہاں سے آ کے set لوں again pick a plane okay کروں دوبارہ میں یہ والا plane select کر رہا ہوں اور اب میں rectangle بناتا ہوں دیکھیں اب وہ اس face کو اپنا reference پہ کر رہا ہے اور اس کے according مجھے rectangle بنا کے دے رہا ہے اب میں جو بھی shape بناوں گا وہ اسی face کے اوپر مجھے بنا کے دے گا اور ساتھ ساتھ دیکھیں ایک interesting بات کہ وہ جب میں اس کو orbit کروں گا تو دیکھیں وہ اسی ایک تو ہے کہ اس نے اپنا face select کیا ہے ایک ہے کہ وہ اسی edge کے اوپر سے اپنا face بنانے start کرے گا اب اگر میں اس کو finish کروں گا تو اسی face کے اگر میں یہاں سے آ کے right elevation پہ چلا جاؤں تو دیکھیں اسی face کے according جو بھی اس نے extrude کرنا تھا اپنے object کو اس نے مجھے extrude کر کے دے دیا اب again وہی والا system ہے آپ کتنا extrude کرنا چاہ رہے ہیں وہ بتا دیں میں کہہ رہا ہوں 5 feet اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس plane سے وہ تھوڑا سا اور آگے آجائے تو آپ start والا extrude بھی change کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں 1 feet آگے آجائے تو اس طرح سے آپ اپنا 1 feet آگے کر سکتے ہیں تو I hope کہ یہاں تک تو آپ لوگوں کو یہ plane سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ لوگ کس طرح سے work plane کو use کرتے ہوئے simple ابھی میں نے pick up plane والا آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کوئی بھی اپنا face select کریں even کہ اگر آپ کا میں finish کرتا ہوں یہاں پہ آپ کی کوئی wall بنی ہوئی ہے میں جلدی سے ایک wall اور floor بنا رہا ہوں تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں کیونکہ component سے باہر آ چکا ہوں اس کو finish کر کے آپ simple باہر بھی رہتے ہوئے architecture کے tab کے اندر یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ option موجود ہے work plane کا آپ simple set پہ جائیں set پہ جانے کے بعد pick up plane کریں ok کریں ok کرنے کے بعد اب یہاں پہ بھی آپ اپنا کوئی بھی plane select کر سکتے ہیں جس plane میں بھی آپ کو کام کرنا ہے basically اس کو صرف reference چاہیے جو pick up plane والا option موجود ہے یاد رکھے گا ابھی ہم صرف pick up plane والے کی بات کر رہے ہیں آپ pick up plane کر کے کسی بھی object کے reference سے اس کو مطلب اپنا work plane set کر سکتے ہیں جو بھی آپ set کرنا چاہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ component کے اندر ہی جا کے آپ کر سکتے ہیں کسی component سے اب میں simple ایک elevation میں جا رہا ہوں اور یہاں پہ آکے ایک roof بنا رہا ہوں میں basically ایک last چیز آپ لوگوں کو اور سمجھانا چاہ رہا ہوں میں roof by extrusion سے دیکھیں again وہ مجھ سے plane پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس plane پہ بنانی ہے میں okay کر رہا ہوں اور یہاں سے آکے اس کا reference لے لیتا ہوں okay کرتا ہوں اب یہاں پہ آکے میں جلدی سے ایک roof بنا لیتا ہوں اور roof بنانے کے بعد اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ میری کچھ اس طرح سے tapered shape میں میری roof بن چکی ہے اب میں simple کیا کر رہا ہوں again میں اسی کو بلکہ select کر کے edit in place میں جا رہا ہوں اور edit in place کرنے کے بعد اب میں create میں جا رہا ہوں اور یہاں سے آکے اپنا work plane set کر رہا ہوں pick up plane okay کر رہا ہوں okay کرنے کے بعد یہاں سے میں اس والے face کا جو roof کا face ہے اس کو select کر رہا ہوں plane کو یہ میں نے select کیا اب دیکھیں جب میں extrusion لوں گا اور اپنا rectangle بناؤں گا تو اب دیکھیں وہ میرا اس طرح سے tapered shape کے اندر کیونکہ میں نے اپنا work plane جو select کیا تھا وہ tapered shape میں کیا تھا اور اب جب میں اس کو finish کروں گا تو آپ دیکھیں وہ اس طرح سے آپ کو اسی roof کے اوپر اسی کی base کو reference لیتے ہوئے وہ آپ کو extrude کر کے دے گا اسی angle کے اندر تو i hope کہ یہاں تک تو آپ لوگوں کو work plane اور extrusion والا جو component کا option ہے وہ آپ لوگوں کو بڑا easily سمجھ آگیا ہوگا کوئی سوال ہو تو مجھ سے لازمی comment section میں پوچھئے گا کلاس پسند آئی ہو تو کلاس کو آپ لوگوں نے ضرور like کرنا ہے چینل کو subscribe کرنا ہے اور آگے میرے چینل کی link کو share بھی کرنا ہے thank you موسیقی